اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ہن جی آج ہم لوگ کہاں پہنچ گئے ہیں آج ہم لوگ ایک نیو میٹرو پہ پہنچ گئے ہیں تاڑی باجی نے میٹرو دا کھیڑا نہیں چھڑنا کیونکہ میٹرو والے نے سانوے کارڈ بنا کے دے دیتا ہے ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ شاید اس کارڈ پہ ہمیں کبھی نہ کبھی تو ڈسکاؤنٹ نہیں لے گا ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کے جو ڈسکاؤنٹس والے وہ جو پتہ نہیں کیا نمبرز ہیں کہ کیا ہے وہ آپ کے ایڈ ہوتے جا رہے ہیں تو آپ کو جی ایک ہی دفعہ میں اکٹھا ہی میں کہتے ہوں جیک بورڈ لگ جا رہا جس میں ہماری میں کہتے ہوں گڑی شڑی نکل آنی ہے کوئی تو بس اسی لئے ہم لوگ جو ہیں نا میٹرو کے جان نہیں چھوڑتے ہیں اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں تو جلدی سے جائیں اور تحمیل نظی شان لائف سٹائل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اس سے یہ ہوگا میرے آنے والی ہر نوٹفیکیشن آپ تک پہن جائے گی اب جی میری جو ویڈیو کے اندر ایک دن کا غیب آ جاتا ہے جی اس کے لئے معذرت معذرت بھی اسی لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے باہر جو ہے وہ نکلا نہیں جاتا جس کی وجہ سے جو ہے تھند بہت زیادہ ہوتی ہے تو بس جی ویڈیو میں کہتی ہوں گے اس وجہ سے میری ایک دن بعد آ جاتی ہے کچھ نیٹورک ایشو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ سون پوسیبل میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی ڈیلی ولوگنگ جو ہے وہ جلد جلد سٹارٹ کر دوں میں نے اپنے سبسکرائبر کو بھی تو جو ہے نا وہ نراز نہیں کرنا تو آپ میری ویڈیو کو کتنا لائک کرتے ہیں کتنا شیئر کرتے ہیں مجھے لازمی بتایا کریں تاکہ جی مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند بھی آ رہی ہے کہ نہیں پسند آ رہی ہے کہیں آپ لوگ میری آواز سن سن کے بور تو نہیں ہو گیا کہ میں جس اپنا وائز آور کرتی ہوں وائز آور کرتی ہوں تو دیکھیں آپ میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے شیئر نہیں کرتے اور جی اس کو آگے شیئر بھی نہیں کرتے کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کی باجی تھوڑا سا مایوس ہو جاتی ہے تو ایسا نہ کیا کریں دیکھیں ہم لوگ اتنی تھنڈ میں جا کے آپ لوگ کے لیے اچھی اچھی سی ویڈیوز بناتے ہیں تو پلیس پلیس آپ کے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے اسی طرح ہی سپورٹ کرتے رہے ہیں مجھے زیادہ سے زیادہ پیار کرتے رہے انشاءاللہ میں جو اپنی آنے والی ویڈیوز ہوں گی اس میں میں کوشش کروں گی کہ میں اپنا یہ وائز آور کبھی خبار کیا کروں لیکن جو ہے میں وہ لائیو اور ڈیلی بلوگنگ جو ہے وہ میں اپنی سٹارٹ کر دوں تو جی آج ہم لوگ جس میٹرو میں پہنچے تھے وہ تھا آرے بزار ائرپورٹ والے سائٹ پہ میٹرو میں نے کہا کیوں نہ اس کو بھی تھوڑا بہت ہم لوگ نکلتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ کیا ہے سنا تو ہے کہ یہ جو لنک روڈ والا میٹرو ہے اس میٹرو سے کافی بڑا ہے تو بس جی یہ 2024 کی ہماری پہلی گروسری شاپنگ تھی تو میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو میس کرو اس کی تو ویڈیو بنانی بنتی ہے اسی وجہ سے میں نے ایک سپرٹ سے ایک جو تھا نا میں نے میٹرو چونہ کہ میں نے کہا وہاں جا کے ایک تو ویڈیو بھی ہو جائے گی اور دوسرا میرے لئے بھی میموریبل ہوگا کہ میں نے اپنی 2024 کی جو پہلی شاپنگ تھی جو پہلی گروسری شاپنگ تھی وہ میں نے کہاں سے کی تھی کچھ جی ہم لوگوں کو یہاں پہ کام بھی تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ آرے بزار والی سائٹ پہ آئے تھے وہ کیا کام تھا جی وہ بھی میں اپنی نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کو انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی آپ لوگوں کے لئے بڑی زبردست ایک ویڈیو آنے والی ہے جس کا آپ لوگ کو بڑی دیر سے بے سبری سے انتظار تھا اور مجھے بھی بڑی بے سبری سے انتظار تھا تو بس جی اس کی ہی تیاریاں شیاریاں ہماری چل رہی ہیں جب ویڈیو آئے گی تو کچھ لوگوں کو تو ویسے ہی آئیڈیا ہو جائے گا اور کچھ لوگوں کو میں خود بتا دوں گی لیکن جی اس کے لئے تو آپ کو ابھی تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا ابھی جی ہم لوگ ایکسپلور کرتے ہیں آرے بزار جو کے نیو ائرپورٹ ہے اس کے پاس والا جو ہے سوری میٹرو اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو جی یہاں کی بات کرے تو مجھے یہاں پہ رش تو میں کہتی ہوں بلکل بھی نہیں ملا بلکل بھی نہیں رش ملا یہاں پہ بہت ہی زیادہ پر سکون محول تھا کہ سکون سے آپ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو کہ مجھے بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی میں ان چیزوں سے اس میں جو تھا وہ گروسی شاپنگ کی ہی کئی چیزیں آتی تھی اب ہم لوگ جاتے ہیں نا لنک روڈ والے میٹروں میں تو وہاں پہ ہمیں کافی چیزیں ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ نا ہمیں جو میں آپ کو بتایا نا کہ میں فروزن آئٹم کافی زیادہ یوز کرتی ہوں سپیشلی ونٹر میں ونٹر میں میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کھانے کو دل کرتا ہے کبھی کبھی بٹی میں یہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ونٹر میں ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز کھائیں ہم لوگ ایک دن پہلے سالن بھی کھانے کو تیار ہوتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کھانے کو تیار ہوتے ہیں لیکن گرمیاں جیسے ہی آتی ہیں گرمیوں میں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا اب جی کھانے شانے سے بات ہونا شروع ہوگی تو دیکھیں ہمیں بات کرتے کرتے ہی ہمیں بھوک لگ گئی ہے اب جی ہمیں لگ گئی تھی بھوک شوق تو جی بڑا مزے کا مجھے یہاں کا ایک انوائرمنٹ لگا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ آپ کو لائف بیکنگ جو ہے نا وہ ملتی ہے جس میں آپ اپنی مرضی کا سینوچ بنوا سکتے ہیں اپنی مرضی کی آپ چائے بنوا سکتے ہیں اپنی مرضی کا پیزا بنوا سکتے ہیں جو تاڑا دل کا اردت اسی ہی ہے تے بنوا کے تے کھا سکتے اور اگر ان کی پرائز کی بات کرے تو میں کہتی ہوں کہ پرائز بڑی ہی ریزنیبل تھی اور وہ اس لیے تھی کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا ان کا مطلب اتنا وہ کھانے پینے کا اتنا سسٹم نہیں تھا آپ کو پتہ شاپنگ کرنے آئے تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو کھانا پینہ کھاتے ہیں کوئی ساڑے ور کے پکے ہوں دیرے ہیں شاپنگ کرنے آئے تو جان دینے کے روٹی باروں کھانی ہیں تو یہاں پہ میٹھے میں بہت کچھ تھا اور جی بڑا مزا آیا ہم لوگ جب گئے تھے ہمیں یہاں پہ بڑا مزا آیا ہم لوگوں نے شاپنگ تو جو کیس ہو کیس آ ساتھ ہم لوگوں نے یہاں کی یہ میلز جو تھی نا بڑی انجوائی کی اب میں نے اپنی میل میں کیا لیا تھا میں نے اپنی میں نے ہوں نا آپ نہیں یاد کہ میں اپنی پہلی میل سے کی لیتا سی ہیں دو ہزار چوبیس کا جو پہلا ہمارا جو تھا نا میل ہم نے کیا لیا تھا اسا انہوں کوئی نہیں یاد جے آگے دیکھے تو ویڈیو میں دیکھ کے تو پھر ہی پتہ لگ جی مجھے بھی لگ سی تو آپ کو بھی لگ سی تھی جی یہاں پہ بڑے مزک ہے جو تھا نا ریشین سیلڈ تھا وہ بھی بالکل فریش تھا آئی تینگ ہنڈر کا جو تھا اس کے علاوہ اس طرح کا جو تھا نا وہ سارا ان کا جو تھے نا وہ چارجز تھے تو جی بس سیلڈ تو جو ہم لوگوں نے نہیں لیا تھا کیونکہ سیلڈ آپ کی باجی گھر میں ہی بڑا مزکہ بناتی ہے خود اگر آپ نے میری وہ ریسپی نہیں دیکھی ہے تو جائیں میری وہ ریسپی میرے اس چینل پہ موجود ہے ریشین سیلڈ کی آپ لوگ گھر بنا کر ٹرائے کریں کھائیں بڑا مزا آتا ہے بڑی جلدی بن جاتا ہے پھر جی یہاں پہ ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا نا لائف سینویش جو تھا نا وہ ہمارا بن رہا تھا اس کی میکنگ چل رہی تھی میاں جی یہاں پہ بنوا رہے تھے سینویش اور دوسری سائٹ پہ میں بنوا رہی تھی جی چائے اور مجھے یہاں کی چائے بڑی ہی زبردست لگی اور مجھے سینویش بھی بڑا زبردست لگا انہوں نے اندر اسی طرح کی ہی سوسیس ڈال کر تو ریڈی کیا ہوا تھا یہ جی ان کے دو سینویش تھے دو سینویش کی ان کی ڈیل تھی 500 کی ان کی ڈیل تھی اور جس میں جو تھا نا ہم لوگوں نے چائے جو تھی وہ سیپرٹ سے لی تھی اور یہ والے چائے جس کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں نا یہ وہ چائے تھی پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا دودھ انہوں نے آل پر یوز کیا تھا دودھ کو انہوں نے اسی طرح سہی جو تھا نا وہ مکس کر کے اس کے اندر انہوں نے ڈالے تھے اور جی یہ ہمارے آگے تھے جی سینویش بہت ہی مزے کے میں سیریس والا آنس والا ریویو دے رہی ہوں کہ بہت ہی مزے کے جو تھے نا وہ ہمارے سینویش تھے اور ساتھ میں جی دو ہمیں مارگریٹا ملے تھے اور یہ ہماری 550 کی ڈیل تھی وہاں پہ چائے جو تھی نا وہ ہم نے سیپرٹ سے لی تھی چائے جو تھی وہ 60 کا ایک کپ تھا ہاں جی آپ صحیح سن رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی میں 2024 میں جو ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ آپ کو 60 کا ایک کپ ملاؤ نہیں جی میں بتاتی ہوں جی آپ کو کہاں سے ملے گا آپ کو ملے گا جی میٹرو ائر بوٹ والے جو میٹرو سے وہاں سے آپ کو ملے گا 60 کا کپ تو میں نے تو جی اپنی چائے شائے انجوائے کی تھی میاں جی نے پیا تھا جی مارگریٹا اور احمد نے بھی پیا تھا مارگریٹا ساتھ میں جی اس نے لی تھی براؤنی اب جی پیٹ پوجا پھر کام دوجہ وہی والا حساب شروع ہو گیا تھا جل چل پڑے تھے ہم لوگ اپنی منزل کی طرف اور منزل ہماری کیا تھی کیوں چینی اٹا پتی بس جو میں کہتی ہوں ہر ایک ہاؤز وائف کی جو ہے نا وہ ہر ہاؤز وائف کی یہی ضروریات ہے ہیں روٹی چینی پانی کپڑا ہیں وہی والی بات ہوئی ہوئی تھی ہمارے ساتھ تو ہن جی میں نے یہاں سے جی اپنا ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں میزان آئل یوز کرتے ہیں اور کبھی کبھی جو ہے نا ڈالڈا بھی کر لیتے ہیں میزان اور ڈالڈا یہی جو ہے نا گھی میں پریفر کرتی کیونکہ آج کل پراتھے بڑے بندے اور بڑے مزے کے بندے ہیں پراتھے تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ گھی یوز کرتے ہیں ساتھ میں جو چیزیں فرائم گیرہ کے لیے ہوتی ہیں اس کے لیے ہم آئل یوز کرتے ہیں اور آئل ہم لوگ کونسا یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم لوگ میزان کا ہی یوز کرتے ہیں مجھے جی یہاں پہ میری کمزوری جو کہ کپ میں جب بھی گروسری کرنے جاتی ہوں میں لازمی ایک آدھا مگ یا کپ اپنے لیے لے کر آتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی کروکری میں ایڈ اون کرنی جو ہے نا یہ کپ اور مگ جو ہے نا بڑے ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ کلر فول سے ہونا تو مجھے بڑے ہی اٹریکشن ہوتی ہے اور چائے پینے کا بھی جو ہے نا مزہ آتا ہے اب جی میں اپنی گروسری کیوں نہیں دکھا رہی میں اپنی گروسری اس وجہ سے دکھا رہی کہ میں نے آپ کو کئی ویڈیو میں بتایا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے کہ میں اپنی ون بائی ون ہر چیز گروسری کی جو میں ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو اس وجہ سے جو ہے نا میں اپنی جو کمپلیٹ گروسری کی ون بائی ون جو ہے نا میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں شیئر کرتی ہوں اس کے بعد جی شوپنگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھ رہے تھے ایل سی ڈی یہاں پہ اتنی پیاری لگ رہی تھی لیکن وہ صرف پیاری ہی لگ رہی تھی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ جی کسی کا شاید انٹرویو چل رہا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کسی کا یہ انٹرویو کر رہے تھے لیکن یہاں پہ کسی چیز کا انٹرویو چل رہا تھا وہ بار بار ٹیک ون ٹیک ٹو ٹیک تھری جو تھے نا وہ لے رہے تھے اور جی ویڈیو جو تھی نا وہ ان کی بنا رہے تھے ہم لوگوں نے زیادہ ڈسٹربنس نہیں کی ہم لوگوں نے کہا کہ بس جی ہم نے دیکھنا تھا کہ یہاں پہ اتنا رش کیوں ہے کلیپنگ شلیپنگ ہو رہی تھی شور بہت زیادہ ہو رہا تھا تو بس جی ہم لوگ وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے تو بس جی دو ہزار چوبیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے دیکھیں جی ایک اور سال ہمیں زندگی کامل گیا ہے اب یہ پورا ملا ہے کہ آدھا ملا ہے یا کتنا ملا ہے یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہے تو بس جی میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنی اس زندگی میں ہستے رہا کریں مسکراتے رہا کریں اور اپنے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اسی طرح ہی خوش و عباد رکھا کریں کیونکہ جی زندگی کا کوئی پتا نہیں ہوتا کب کس کی باری آج ہے اور کب کس کا نمبر لگ جائے ہیں رونگ نمبر ہوگا یا صحیح نمبر ہوگا یہ تو کسی کو نہیں پتا تو بس جی ہستے رہا کریں اپنی فیملی کے ساتھ گھومتے پھرتے رہا کریں چھوٹی سی لائف ہے چھوٹی سی لائف میں اتنی زیادہ ٹینشنیں ہم لوگوں نے بھی خود ہی بنائی ہوئی ہیں ہماری بنائی ہوئی ہی ٹینشنیں اگر ہم ان ٹینشن سے ذرا ہٹ کے دیکھیں نا تو ہماری بڑی خوبصورت سے اچھی سی لائف ہوتی ہے کوئی ایک آدھا دن اپنے آپ کو بھی دیا کریں جس میں آپ اسی طرح جایا کریں اب جی میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ بنانے کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو میڈر کلاس فیملیز ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے ہم لوگ ڈیلی ڈیلی ویلوگنگ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ ڈیلی کے ڈیلی جو ہیں نا وہ باہر کھانا شانت نہیں کھاتے ہیں کبھی کبار ہوتا ہے ویک میں تو اس وجہ سے میرے پاس جو ہیں نا ویڈیوز ہوتی ہیں جو مطلب کہ ایک دن بعد یا دو دن بعد میں ڈالتی ہوں اس کی ریزن بھی یہ کیے ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں نا ایک تو ڈیلی فوڈ ویلوگر نہیں ہیں جو ڈیلی ڈیلی جا کر تو ویلوگنگ کریں تو بس اس وجہ سے بھی جو ہے نا میں ڈیلی روٹین پر نہیں آتی ہے لیکن انشاءاللہ میں نے اپنی جو ہے نا یہ میں نے 2024 میں میں نے ایک یہ چیز کی ہے کہ میں جو ہوں جلد جلد جو ہے نا اپنی ویڈیو میں جو ہے نا لائف جو ہے وہ کمنٹری کیا کروں گی ٹھیک ہے آپ کو لائف کمنٹری میری ملے کہ جس میں میں کوئی وائز آور نہیں کروں گی ہاں کبھی کبھار کبھی زیادہ ضروری ہو گیا ہوگا تو کروں گی آدروائز نہیں کروں گی تو جی یہاں پہ بن گیا تھا احمد بھائیہ کا موڈ آف ہو گیا تھا وہ جی کس وجہ سے ہو گیا تھا ایز اوشوال وہ کہتا جی مجھے لینے ہے ٹوئے اور ٹوئے میں نے پس سے انہوں نے ٹوئے آنا کھلا رہا پایا ہوتا ہے میں کہا ٹوئے شوئے تھے بلکل نہیں لینے پھر جی میاں جی کہا یہاں پہ بچپن جا گا اور انہوں نے کہا جی یہ پوپکون مجھے ایک باکس لینا ہے میں نے کہا کیا فائدہ اس پوپکون والے باکس ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے ڈیلی سینیما میں جا کے موویاں دیکھنی ہوتی ہیں اور اس میں پوپکون کھانے ہوتے تو فیدہ فودہ کوئی نہیں ہے ساڑھے تین سو کا چار سو کا ایک یہ باول دے رہے تھے میں نے کہا آپ یہ باول ہوگے پوپکون کے لیے اور میں جی اس میں جو ہے نا کچھ نا کچھ سبزیاں وغیرہ کاٹنے بیٹھ جاؤں گی یہاں جی اس میں میں کوئی فروٹ شوٹ رکھ دوں گی تو پھر آپ کو گصہ آئے گا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ شرافت سے رکھ دیں اب جی یہاں پہ ہم نے بڑی کوشش کی احمد کا موڈ ٹھیک کرنے کی لیکن جی اس کا موڈ شوڈ نہیں ٹھیک ہو رہا تھا اور جی وہ اپنی اسے زیدے پہ اڑا ہوا تھا جی میں نے لینے ہے ٹوئے میں نے لینے ہے ٹوئے لیکن جی ہم نے اس کی کوئی بات نہیں سنی ہم نے اس کو لارا لگایا جی ہم لوگ باہر سے چل کے لیتے ہیں پھر جی ہم لوگوں نے باہر سے بھی اس کو کوئی ٹوئے شوئے نہیں لگتے ہیں اے بھی فضول اتنی میں کہتی ہوں فضول خرچی جو ہے ٹوئے 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 ان کے لیے تو وہی جو ہے نا یہ کچھ کھا پی لے کچھ پیٹ میں اپنے ڈالے کچھ جان شان بنائیں لیکن جی خیر چھڑے پڑا یہ تو ہماری چلتی ہی رہتی ہے جب بھی ہم لوگ باہر نکل دیں ہماری یہ جو ہے نا سٹوری چلتی ہی رہتی ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے لازمی بتائیے گا اور جی میں اپنی آنے والی ویڈیو میں جو دھماکہ کرنے والی ہوں اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملیں گے جلد ہی